جیسے ہی جیٹھا لال کا جنم دن قریب آنے لگتا ہے وہاں اس مہینے کے پہلے دن سے ہی ایک روپے کے سکھے جھٹانے لگتا ہے پہلے دن ایک سکھا دوسرے دن دو سکھے تیسرے دن تین سکھے اس طرح اس کے پاس جنم دن والے دن تک دو سو چھہتر سکھے جھٹ گا جاتے ہیں تو بتائیے کہ اس کا جنم دن کس تاریخ کو ہے تو گائز اس کا صحیح جواب ہے تے ہی ستاریخ کو اب اس پکچر کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے کہ ان دونوں ماں میں سے کون سی ماں سوتیلی ہے اے نمبر والی کوکیلا یا پھر بی نمبر والی اکشرا اپنا جواب جلدی سے کمنٹ کیجئے تو گائز میرے وچار سے اے نمبر والی کوکیلا ماں ہی سوتیلی ہے کیونکہ اس کی بیٹی گوپی کپڑے دھوتے ہوئے رو رہی ہے اور وہ جھاڑو سے اس کی پٹائی کر رہی ہے اب ان ہرٹس کی موجز کو دھیان سے دیکھتے ہیں اور بتائیے کہ ان میں سے سب سے الگ ہرٹ کونسا ہے اپنا جواب جلدی سے کمنٹ کر دیجئے اگر آپ کا بھی آنسر یہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بتائیں تو دوستو اس پکچر کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے کہ ان تینوں لڑکوں میں سے کس لڑکے کی دو بہنیں ہیں اے نمبر والے جیٹھا لال کی بی نمبر والے بالویر کی یا پھر سی نمبر والے سونو کی اپنا جواب جلدی سے کمنٹ کر دیجئے تو گائیس میرے وچار سے تو سونو کی دو بہنیں ہیں کیونکہ اس نے اپنی کلائی پر دو راکھیا باندھی ہوئی ہے آپ کی کیا رائے ہیں تو دوستو اس پکچر کو دھیان سے دیکھے اور بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا کپل نکلی ہے اے نمبر والا پوپٹ لال یا پھر بی نمبر والا جیٹھا لال اپنا جواب جلدی جلدی سے کمنٹ کریں تو گائیس میرے حساب سے تو اے نمبر والا پوپٹ لال والا کپل ہی نکلی ہے آپ کی جارہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بتائیں